سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے پچھلی بار دوسرے ٹی ٹی مقابلے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا جس میں بھارتی ٹیم کی بلے بازی اتنی زیادہ اچھی نہیں رہی تھی لیکن اس بار ایک بہدی بڑے تہلکے کے ساتھ بھارتی ٹیم کی بلے بازی کی شروعات ہوئی ہے بلے بازی کی شروعات میں ہی روی شرمہ نے ایک ایسا بڑا کرتیمان اپنے نام کر لیا ہے جو کہ شاید ہی اور کوئی کرکیٹر اپنے نام کر پائے گا اس سے پہلے دوستو آپ کو بتا دے کہ بھارت اور ویسنڈیز کے بیچ میں کھیلے جارے اس گھامہ سان مقابلے کے لیے ٹیم میں دو بڑے بدلاف کیے گئے ہیں آپ کو بتا دے کہ ٹیم میں بنبھوی تیز گیندباس محمد شمی کی جہاں واپسی کرائی گئی ہے تو وہیں کلدی پیادو کو یزویندر چہل کی جگہ موقع دیا گیا ہے چلیے دوستو آپ نظر ڈالتے ہیں کہ مقابلے کی شروعات کیسی رہی دوستو آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پانچویں اور کی دوسری گیند تک سکور پچاس کے پار جا چکا تھا اور اگر تیسرے یا چوتھے اور کو ملائے جائے تو دونوں ہی اورس میں کیل راہل پر روحی شرما نے مل کر ٹیم گرے تیس سے بھی زیادہ رن لگا دیئے تھے دوران کیل راہل نے جہاں بلے بازی کرتے ہو بارہ گیندوں میں تیس تو وہی روحی شرما نے تو چودہ گیندوں میں ہی انتیس رن اپنے نام کر لئے تھے ساتھ ہی دوستو آگے چل کر روحی شرما نے بے حدی کم سمیے پہ اپنا اردھ شدک بھی پورا کر لیا آپ کو بتا دے گے کہ محض تیس گیندوں میں روحی شرما نے اپنا اردھ شدک پورا کر لیا تھا یہ روحی شرما کی تیز ترار بلے بازی کا ہی نتیجہ تھا کہ تیرویں اوور تک ہی بھارتی ٹیم کس کو ایک سو تیس کے پار جا چکا تھا لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ پھر آگے چل کر روحی شرما نے چونتیس گیندوں میں اکتر رن لگائے جس کے بعد وہ ایک بڑا شاٹ لگانے کے چکر میں کیچ آؤٹ ہو گئے پرنت روحی شرما کی چونتیس گیندوں میں اکتر رنوں کی اتفانی پاری ہمیشہ سب کو یاد رہے گی روحی شرما نے اپنی پاری میں چھے چوکے تو وہی پانچ چھکے بھی لگائے اسی دھوہدار بلے باسی کے دوران آج روحی شرما نے ایک بےہدی بڑا ریکارڈ بنا دیا ہے پورا واقعہ پاری کے تیسرے اوور کا اس دوران گیند باسی قرارے تھے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کے تیس گیند باس کوٹرل اور سٹرائک پر تھے روحی شرما جنہوں نے میڈ ویکٹ کے اوپر سے اس گیند پر ایک بےہدی بڑا شاٹ لگا دیا گیند دیکھتے ہی دیکھتے باؤنڈری کے باہر گئی اور یہ چھکا ہو گیا دوستو اس چھکے کے ساتھ روحی شرما نے کوئی سادارن ریکارڈ نہیں بلکہ ایک بےہدی بڑا ویشو ریکارڈ اپنے نام کیا ہے اس چھکے کے ساتھ روحی شرما نے انتراشتری کرکٹ میں اپنے چار سو چھکے پورے کر لیے ہیں آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم کی طرف سے ایسا کارنامہ کرنے والے روحی شرما پہلے بلے باس بن گئے ہیں دوستو آپ کو یہ بھی بتا دے کہ روحی شرما کے انتراشتری ٹی 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 فورمیٹ میں بھی سب سے زیادہ چھکے ہیں ایک سو سترہ چھکے اب تک انتراشتری ٹی 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 فورمیٹ میں روحی شرما لگا چکے ہیں اور ان کے آس پاس کوئی اور بلے باس بھی نہیں ہیں دوستو اس سیریز میں روحی شرما کا بلہ دونوں ہی مقابلوں میں پوری طریقے سے خاموش رہا لیکن آپ کو بتا دے کہ چھٹے اوور کے ختم ہونے تک روحی شرما دو سو کے سٹرائک نیٹ سے بلے باسی کر رہے تھے سترہ گیندوں میں انہوں نے چونتیس رن لگا دیئے اس میں وہ چار چوکے اور دو چھکے بھی جڑ چکے تھے ان کے چونتیس میں سے اٹھائیس رن کیول باؤنڈری سے ہی روحی شرما نے اپنے خاتے میں جوڑے تھے دوستو تیسرا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ وانکھڑے سٹیڈیم میں کھیلا جارہا ہے جو کی روحی شرما کا ہوم گراؤنڈ بھی ہے جب روحی شرما نے یہ بڑا گرتیمان اپنے نام کی اور اس دھوہدار بلے باسی کو جاری رکھا تو سارے سٹیڈیم میں کیول ایک ہی نام گونج رہا تھا اور وہتہ روحی شرما کا یار دوستو کچھ اسی طریقے سے پھر آگے چل کر روحی شرما کی بلے باسی جاری رہی کئیل راہول کے ساتھ مل کر انہوں نے بھارتی ٹیم کے سکور کو کچھ اسی تیس طرح رفتار سے آگے بھی بڑھائے رکھا دوستو تیسرے ٹی ٹوئنٹی مقابلے کو چاہے جو کوئی بھی ٹیم جیتے لیکن روحی شرما کے سبھی فین اور وانکھیڑے میں موجود پرتیک فین کے لیے ان کی یہ پاری پوری طریقے سے پیسہ وصول رہی ہے پرانتو روحی شرما کے اس کرتیمان پر آپ ان کی بلے باسی کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو بھارت اور ویس انڈیز کی ٹیم کے بیچ میں چل رہی تین میچوں کی رومانچک ٹی ٹوئنٹی سیریز کا انتی مقابلہ بس اب سے کچھ ہی دیر میں شروع ہونے والا ہے آپ کو بتا دیں کہ ممبئی کے وانکھیڑے سٹیڈیم میں شام سات بجے سے یہ مقابلہ شروع ہوگا جس کے لیے دونوں ہی ٹیمیں اپنی کڑی پریکٹس کے بعد پوری طریقے سے تیار ہیں اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اب تک اس رومانچک سیریز میں ہوا کیا ہے دوستو سیریز کے پہلے مقابلے کو جہاں بھارتی ٹیم نے اپنے نام کیا تھا وہیں پھر دوسرے مقابلے میں ویس انڈیز کی ٹیم نے بھارتی ٹیم کو موت اور جواب دیا اور مقابلے کو آٹھ وکٹ کے بڑے انتر سے جیتا جس کے بعد دوستو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سیریز کا یہ تیسرا مقابلہ اب ایک فل این فائنل مقابلہ بن چکا ہے جو کوئی بھی ٹیم اس مقابلے کو جیتے گی وہیں نہ صرف اس سیریز کو اپنے نام کرے گی بلکہ سال دوہزار بیس میں ہونے والے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے بھی اپنی دعویداری کو گھوشت کر دے گی دوستو پچھلے ہی مقابلے میں جس طریقے کا پردیشن ویس انڈیز کی ٹیم کا رہا ہے اس کے بعد یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ یہ مقابلہ بےہدی کانٹے کی ٹکر کا رہے گا اور اس مقابلے کو جیتنے کے لیے بھارتی ٹیم کے کھلاڑی اپنی جی جان تو ایک کر ہی دیں گے لیکن ٹیم میں کچھ بڑے بدلاف بھی ہو سکتے ہیں کیا ہے تیسرے ٹی ٹوینٹی مقابلے کے لیے آج ٹیم سے کچھ کھلاڑیوں کو باہر کیا جا سکتا ہے اور دوستو کہیں نہ کہیں یہ ہے بدلاف بھارتی ٹیم کی جیت کے لیے بےہدی ضروری بھی بن گئے ہیں اس سے پہلا بدلاف جو کی بھارتی ٹیم میں ہونا چاہیے ویا ہوگا دیپک چہر کو لے کر دوستو دیپک چہر ایک بےہدی بہترین گیندباز ہے بانگلہ دیش کی ٹیم کے خلاف حالی میں ٹی ٹوینٹی سیریز میں ان کا پردشن واقعی میں قابل تاریف تھا لیکن اس سیریز کے دونوں ہی مقابلوں میں دیپک کچھ خاص کمال نہیں کر پائے ساتھ ہی دوسرے مقابلے میں تو چھپن رن دینے والے دیپک چہر اکیلے ہی گیندباز بن گئی تھے ایسے میں ٹیم سے باہر بیٹھے تیز گیندباز محمد شمی کی ٹیم میں واپسی ہو سکتی ہے دوستو محمد شمی کا ریکارڈ نہ صرف ویس انڈیز کی ٹیم کے خلاف بہترین ہے بلکہ ان کے پاس جتنا تضربہ ہے اس کے چلتے بھارتی ٹیم کو ویس انڈیز کی ٹیم کو خدیڑنے میں بہتی آسانی رہے گی اور فیلال محمد شمی شاندار فارم میں بھی چل رہے ہیں ایسے میں ان کی واپسی تو ٹیم میں ہونی ہی چاہیے دوسرا اور ایک اور بدلہ ہو سکتا ہے واشنگٹن سندر کو لے کر دوستو واشنگٹن سندر بھی ایک پہترین آلڈر کھلاڈی ہیں ان فیلال کھیلے گئے دو مقابلوں میں تو سندر کے ہاتھوں کئی اہم کیچ چھوٹے جنہوں نے بھارتی ٹیم کو ہار کی طرف دھکیل دیا ایسے میں ان کی جگہ پر ٹیم میں شامل فل ٹائم سپنر گیندباز کلدیپ یادف کو جگہ دی جا سکتی ہے اس کے پیچھے ایک اور بڑا کارن ہے کلدیپ یادف کا تجربہ آتھی دوستو ویس انڈیز کی ٹیم کے کھلاڑیوں کے خلاف کلدیپ کا ریکارڈ بھی اچھا ہے تیسرا اور ایک اور بدلہ ہو سکتا ہے رشاپ پنت کو لے کر دوستو ویسے تو دوسرے ٹی ٹی مقابلے میں رشاپ پنت نے تیس رنوں کے ایک سمان جنک پاری بھی کھیلی تھی پرندو سنجو سیمسن کافی لمبے عرصے سے ٹیم میں شامل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تب سے بڑا کارن تو یہ ہے کہ سنجو سیمسن فلحال شاندار فارم میں بھی ہے علی میں سید مستاق علی ٹروفی میں انہوں نے چھتیس گیندو مہی اسی رنوں کے ایک تفانی پاری کھیلی تھی جو کہ انہیں ٹیم میں شامل ہونے کا پربل دعویدار بھی بناتی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ کپتان ویرات کولی ٹیم میں یا تین بڑے بدلاف کریں گے یا پھر نہیں حالکہ دوستو ان بدلافوں کے چلتے ٹیم کا بلے بازی سے لے کر بولنگ کرم بھی کافی مجبوط ہو جائے گا دوستو بھارت اور ویسے لیز کی ٹیم کے بیچ میں ہونے والا ہے تیسرا ٹی ٹی مقابلہ اس سیریز کا اب تک کا سب سے رومانچک مقابلہ بھی رہے گا دوستو بھارت اور ویسے لیز کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے گئے سیریز کے دوسرے ٹی ٹی مقابلے کو بھارتی ٹیم آٹھ وکٹ کے بڑے انتر سے ہار گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس ہار کے بعد بھارت اور ویسے لیز اب دونوں ہی ٹیمیں سیریز میں ایک ایک کی بڑت سے آگے چل رہی ہیں حالانکہ ویسے لیز کی ٹیم کی جیت کا یہ فائدہ ضرور ہوا ہے کہ یہ سیریز اب بہتی رومانچک ہو جگی ہے کیونکہ جس حساب سے ویسے لیز کی ٹیم نے دوسرے ٹی ٹی مقابلے کو جیتا ہے لگتا ہے کہ ویسے لیز کی ٹیم شاید اس سیریز میں بھی بازی مار جائے گی آپ کو بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ویسے لیز کی ٹیم کس طریقے سے دوسرے ٹی ٹی مقابلے کو جیتی پہلے بلے بازی کرتے ہو بھارتی ٹیم ایک سو ستر رن ہی بنا پائی تھی ایک سو اکتر رنوں کا لکشے اپنے آپ میں ہی بہتی بڑا لکشے ہوتا ہے ٹی ٹوینٹی فورمیٹ میں لیکن ویسے لیز کی ٹیم کے بلے بازوں کے آگے آج یہ لکشے بہتی چھوٹا لگنے لگا آپ کو بتا دے کہ ویسے لیز کی ٹیم کی طرف سے مہتپور پاریاں کھیلی بلے باز سیمونس نے 45 گندوں کا سامنا کر کے انہوں نے 87 رن لگائے تو وہی نکولس پورن نے تو 18 گندوں میں 38 رن جڑ دیئے تھے جس کے چلتے ویسے لیز کی ٹیم کو اس لکشے تک پہنچنے میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی دوستو آپ کو بتا دے کہ 9 گندے شیش رہتے ویسے لیز کی ٹیم اس مقابلے کو 8 وگٹ کے انتر سے جیت چکی تھی لیکن دوستو بھلے ہی بھارتی ٹیم دوسرا ٹی ٹوینٹی مقابلہ ہٹ چکی اور اس کا پڑا قرار مانا جا رہا ہے بھارتی ٹیم کی خراب بلے بازی لیکن آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم کی گندبازی کے دوران ایک ایسا آور بھی رہا تھا جس کے چلتے پورا مقابلہ ہی پلٹ گیا اور اگر شاید اس آور کے دوران صحیح طریقے سے کیچ پکڑے جاتے تو بھارتی ٹیم اس مقابلے کو جیت سکتی تھی دوستو ہم بات کر رہے ہیں پاری کے پانچویں آور کی اس دوران گندبازی کرانے کے لیے کپتان کولی نے گیند تھمائی بھوفنے شر کمار کے ہاتھوں میں آور کی دوسری گیند پر ان کا سامنا کر رہے تھے بلے باز سیمونس جنہوں نے دوسرا ٹی ٹونٹی مقابلہ جتایا ہے آور کی دوسری گیند ایک نقل گیند تھی جس پر میڈ آن کے اوپر سے بلے باز سیمون نے پڑا شوٹ کھیلنا چاہا گیند زیادہ اوپر نہ جا کر سیدھا چلی گئی میڈ آن پر تینات کھڑے فیلڈر واشنگٹن سندر کے ہاتھوں میں پرنتو سمیں ہونے کے باوجود واشنگٹن سندر اپنے آپ کو ٹائم ہی نہیں دے پائے اور اس کیچ کو چھوڑ بیٹھے دوسری اس کیچ کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ رہا کہ پیتالیس گیندوں میں سیمون نے ستانسہ ٹرنوں کی ایک میچ ویننگ پاری کھیل دی لیکن آپ سبھی کو بتا دے کہ اس آور کے دران ہی رشہ پانت سے بھی ایک بڑی گلتی ہوئی تھی اس آور کی چوتھی گیند ایک نقل گیند ہی تھی جو کی بلے باز ایون لیویس کے بلے کا موٹا ایج لے کر سیدھا چلی گئی تھی رشہ پانت کے ہاتھوں میں لیکن رشہ پانت نے اس آسان سے کیچ کو چھوڑ دی اور ایون لیویس میدان پر ڈٹے رہے اس آور کو بتا دے کہ آگے چل کر لیویس نے بھی پیتیس گیندوں میں چالیس رنوں کی ایک پاری کھیل کر ٹیم کے لئے جیت میں اہم یوگدان دیا ہے انہی دو بڑی گلتیوں کے چلتے ویس انڈیز کی ٹیم کے بلے بازوں کو اور بھی زیادہ کانفیڈنس ملا اور نتیجہ آپ سبی کے سامنے ہیں ٹیم کی جیت آٹھ وکٹ کے بڑے انتر سے ہوئی ہے لیکن ایک اور رومانچ ایک واقع جو کی ان دونوں ہی کیچز چھوڑنے کے بعد ہوا وہی ہے کہ میدان میں بیٹھے سبھی درشک دھونی دھونی کے نارے لگانے لگے اور شاید ایسا اس لئے بھی ہوا کیونکہ جب جب مہندر سنگھ دھونی وکٹ کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیچ چھوٹنا تو لگ بگ نا کے برابر ہوتا ہے بہت ہی مہندر سنگھ دھونی کا انباف لگ بگ ہر مقابلے میں بھارتی ٹیم کے کام ہی آتا ہے اور بھارتی ٹیم کے فینس اس بات کو بخو بھی سمجھتے ہیں لیکن جیسے ہی دھونی دھونی کے نارے لگنے لگے تو کپتان ویرات کولی نے درشکوں کو شانت رہنے کے لئے کا دوستو ایسا ایسی لے کیونکہ کپتان کے طور پر ویرات کولی نہیں چاہتے دے کہ ٹیم کے یوہا کھلاڑی جیسے کی واشنگٹن سندر ورشہ پنت جیسے کھلاڑیوں کا منوبول ٹوٹے ہاں لیکن یہ بات بھی ہے کہ اگر یہ دو کیچ پکڑے جاتے تو بھارتی ٹیم شروعاتی دور سے ہی ویسنیز کی ٹیم پر اپنا دب دوا بنا سکتی تھی لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے دوسرے ٹی ٹوٹی میچ کی ہار کا سب سے بڑا کارن کیا رہا ہے